مہاراجہ ترنم خان کے نئے کپڑے مہاراجہ ترنم خان کے نئے کپڑے پہننا اور وہ ساری دولت انہی کپڑوں پر کھرچ کرتے تھے ان مہاراجہ کا نام تھا مہاراج ترنم خان مہاراج ترنم خان ہر گھنٹے اپنے کپڑے بدلتے تھے اور اپنا زیادہ تر سمیں آئینے یعنے میرر کے سامنے ہی پتھاتے تھے مہاراج ترنم خان گول مٹول تھے اور ان کی بڑی سی ناک کچھ الگ ہی دکھتی تھی مہاراج ہیرے جوارات سے جڑے ہوئے کپڑے پہنتے اور پوری پرجہ ان کے کپڑوں کی جھوٹی تاریفوں کے پول باندھا کرتی تھی لوگ کہتے تھے مہاراج کے کپڑے اتنے سندر ہیں مہاراج کتنے سندر لگ رہے ہیں اور یہ سب سن کر مہاراج اور تنکر چلنے لگتے تھے ایک بار مہاراج نے سوچا کہ اپنے راج میں ایک مہا اتصف یعنے گرینڈ سیلیبریشن رکھا جائے اور اسی کے لیے ایک کمال کا ڈریس بنوائے جائے اور جیسے یہ بات تیہ ہوئی اس کام کے لیے ان کے سیوک ہر ایک چھوٹے بڑے گاؤں شہر جا جا کر دھول بجا بجا کر بولنے لگے سنو سنو مہاراجہ نے اعلان کیا ہے کہ جو درزی ان کے لیے سب سے بڑیا کپڑے بنائے گا اسے وہ مالا مال کر دیں اب یہ بات چندنپور کے دو تھگ چنگو اور منگو نے بھی سنی چنگو لمبا دبلہ اور سجیلا قسم کا تھا اور منگو موٹا اور ناٹا تھا جس کے بال ہمیشہ بکھرے ہوئے رہتے تھے چنگو نے منگو سے کہا چلو اس بار درزی بنتے ہیں نیا پکرا مل گیا ہے ہمیں اب یہ دونوں مہاراج کے دربار میں پہنچ گئے دونوں نے مہاراج کو چھک کر سلام کیا اور منگو نے کہا مہاراج ہم دونوں درزی ہیں ہمارے بنائے ہوئے کپڑے بہت ہی اپور وہ ہوتے ہیں کپڑوں کا رنگ اور بناوٹ ہمیشہ انوکھی ہوتی ہیں پر ان سب کے علاوہ ہمارے بنائے ہوئے کپڑوں کی ایک خاصیت ہے مہاراج اور سارے درباری دونوں کی طرف دیکھنے لگے تب ہی چنگو نے کہا ہمارے بنائے ہوئے کپڑے ان لوگوں کیلئے درش یعنی انویزبل رہیں گے جو لوگ آیوگے بے وکوف یا مرک ہیں سب لوگ ان دونوں کی طرف چکت نظروں سے دیکھنے لگے مہاراج دررم خان سوچنے لگے کیا بات ہے یہ تو بڑے آسم ہے ایسا ڈریس تو پہننا ہی چاہیے آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ میرے دربار میں کون بے وکوف اور کون ہوشیار ہے مہاراج نے ترن تھی ان دونوں کو کپڑے بنانے کا آدیش یعنے آرڈر دیا اور کہا آج سے تم دونوں میرے محل میں رہ کر چنگو اور مانگو کو اور کیا چاہیے تھا چنگو انچ ٹیپ لے کر مہاراج کا ناپ لینے لگا اور مانگو نے اپنے کان سے پینسل نکالی اور ناپ لکھتا گیا دونوں مہاراج کے کپڑے بنانے میں جھٹ گئے کچھ دنوں بعد مہاراج نے اپنے منتری سے کہا منتری ذرا جا کر دیکھو تو چنگو مانگو کیا کر رہے ہیں دربار کے سب سے پرانے اور سمجھدار منتری چنگو اور مانگو کے کمرے میں گئے اور بولے تم دونوں کیا کر رہے ہو چنگو نے بینا سر اوپر اٹھائے کہا دیکھئے کیسا لگ رہا یہ کپڑا منتری نے پہلے اپنے چشمے کو ساف کیا پھر آنکھوں کو میچ کر دیکھا پر انہیں تو مانگو کے ہاتھ میں ایک کینچی ہی دکھ رہی تھی اور چنگو کے ہاتھ میں ایک سوئی دھاگا ایسا لگ رہا تھا مانو وہ دونوں کو ایک کپڑا کاٹ رہے ہو اور سل رہے ہو پر منتری کو کوئی کپڑا کیوں نظر نہیں آرہا تھا تب منتری نے سوچا کیا میں بے وکوف اور مورک یہ خیال آتا ہی منتری بول پڑے اوڑی بابا اتنے خوبصورت کپڑے تو مہاراج نے کبھی پہنے ہی نہیں ہے اور اس نے یہی بات جا کر اپنے مہاراج کو کہی یہ سننے پر مہاراج نے اور بھی درباریوں کو بھیجا دونوں کا کام دیکھنے کے لیے وہی کہا جو پہلے منتری نے کہا تھا اب فائنلی مہا اتصاف کا دن آگے چنگو اور مانگو مہاراج کے کمرے میں ایک ہینگر لیے ہوئے گئے چنگو نے کہا مہاراج یہ رہی آپ کی ڈریس یہ اتنی ہلکی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ پہنائی نہیں ہے مہاراج نے اپنے کپڑے اتارے اور دونوں تھگوں نے انہیں کپڑے پہنانے کا ڈھوم شروع کیا کبھی مہاراج کے ہاتھ اوپر کر کے آستین یعنی سلیوز چڑھاتے تو کبھی کمر پر کچھ بانتے کبھی بٹن لگانے کا ناٹک کرتے تو کبھی کالر ٹھیک کرتے یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا ہے پھر مہاراج کو انہوں نے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا مہاراج اپنے آگ کو چڑی بنیان میں دیکھ کر چونک گئے اور ان کے منتری بھی چپ چاپ ہو کر یہ سب دیکھتے رہے پھر مہاراج درم خان سوچنے لگے کیا میں مورک ہوں سب میرے کپڑے دیکھ سکتے ہیں پر میں نہیں پھر اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے مہاراج بولے واہ کیا کپڑے بنائے ہیں آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت ڈریس میں نے کبھی نہیں دیکھی ان کے سارے منتری بھی واہ واہ کرنے لگے مہاراج نے چنگو اور منگو دونوں کو خوب سارا دھن دیا اور پھر وہ دونوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے اس کے بعد مہاراج دن کر اپنے رت پر سوار ہو گئے اور مہا اتصاف کے لیے نگل پڑے ساری پرجا کا مو کھلا کھلا رہ گیا سب آپس میں پس پس آنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے آج مہاراج تو اتنے بڑے اتصاف میں بینا کپڑے پہنے ہی آگے پر کسی نے کچھ نہیں کہا سب کے سب مہاراج کی جائے جائے کار کرتے رہے مہاراج یہ سب سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے تب ہی اچانک جب مہاراج لوگوں کے بیچ سے گزر رہے تھے ایک بچہ بول پڑا ماں دیکھو دیکھو آج مہاراج تو کپڑے پہننا ہی بھول گئے اور یہ کہہ کر وہ زور زور سے لوٹ پلوٹ ہو کر ہسنے لگا لیکن تبھی اس بچے کی ماں نے کہا چپ ہو جا مہاراج نے سن لیا تو بچے کی بات سن کر باقی لوگ بھی اندر اندر ہسنے لگے مند مند مشکرانے لگے مہاراج کو بھی یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ انہوں نے شاید کچھ بھی نہیں پہنا آئے لیکن وہ جلوس کے ساتھ آگے بڑھتے گئے اور پھر محل پہنچ کر مہاراج نے اپنے منتریوں پر خوب حصہ کیا اور دونوں تھگوں کو کھوجنے کا عادیش دیا پر تب تک تو چنگو منگو سارا دھن لے کر غیب ہو چکے تھے مہاراج تررم خان اپنی اس بے وکوفی پر خود چونگ گئے اور پھر زور زور سے ہسنے لگے پھر مہاراج نے اس بچے کو اپنے دربار میں بلایا اور سچ کہنے کے لیے اسے شعباسی دی اور اینام بھی دیا اس قصے کے بعد مہاراج تررم خان کی اکل تھکانے آگئی انہوں نے نئے کپڑے پہننے کا شوق چھوڑ دیا اور وہی پیسہ اپنی پرجا کے کلیان یعنی ویل فیر میں خرش کرنے میں لگا دیا اور تب سے ان کے راج میں خوشی کی کلکاریاں چاروں اور گونجنے لگی تو یہ تھی اس بار کی کہانی اور اس بار کی کہانی سے بھی ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں پہلی تو یہ کہ کبھی بھی سچ بولنے سے کترائیں نہیں ہمیشہ سچ بولیں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اپنے گھمنڈ اپنے اہنکار کو کابو میں رکھیں ورنہ لوگ آپ کا مزاک اڑا سکتے ہیں آپ مزاک کے پاتر بن سکتے ہیں تو یہ تھی اس بار کی کہانی اور اس کی سیکھ اور اب اسے لائک کرنے کے لیے سبسکرائب کرنے کے لیے کمنٹس لکھنے کے لیے یا اسے شیئر کرنے کے لیے آپ نیچے موجود سبھی آپشنز کا استعمال کر سکتے ہیں اور اب ایک بار پھر میں چاہوں گا آپ سبھی سے اجازت ویسے فیس بک پر بھی موجود ہیں وہاں پر بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں یہاں میں آپ سے ملوں گا اگلے سومبار ایک اور نئی کہانی کے ساتھ جہاں کہانیاں ہوتی ہیں میری لیکن دنیا آپ کی کلکاری موسیقی